یہ ہیں شمسہ یوسف جن کی عمر چھالیس سال ہے بیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور شادی کے ٹھیک چار سال کے بعد چوبیس سال کی عمر میں ان کو ڈیورس ہو گئی یہ پچھلے بائیس سال سے اس ورکشوپ میں کام کرتی ہیں ویلڈنگ کرتی ہیں اور لوہے کے ساتھ لوہا بنی ہوئی ہیں ان کے شوہر نے ان کو طلاق اس وجہ سے دی کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کی فراخ دلی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اجازت دی کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن مجھے نہ چھوڑیں مجھے طلاق نہ دے میں اس دھبے کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی اس شخص نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو طلاق دے دی اس کے بعد انہوں نے زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھا انہوں نے اس ورکشوپ پر کام کیا اور یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو ایلیویٹرز جن کو لفٹس کہا جاتا ہے ان کی انسٹولیشنز کرتی ہیں سچائی امانتداری دیانتداری کا ساتھ نہ چھوڑا اور پچھلے بائیس سال سے تن تنہا زندگی کاٹ رہی ہیں ان کے بھائیوں نے ان کو ویلکم کہا ان کی بھابی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی رہی لیکن انہوں نے کسی پر بوجھ بننے کو ترجیح نہ دی اور اپنا کام سٹارٹ کیا آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی کیوں میں بچہ نہیں پیدا کر سکی اور بچہ پیدا کرنا عورت کے استیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے میں نے اس بندے کو خود اجازت دی کہ آپ دوسری شادی کر لو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں اس کو قبول کروں گی کیونکہ اس کی اولاد میری اولاد ہونی تھی لیکن اس بندے نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور شادی کروں گا میں نے اسے بارہا کہا کہ میں آپ کے نام پہ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر نے نکلی تھی میری ہر ضرورت کی چیز میرے میاں لاتے تھے میں گھر سے باہر بزاروں میں نہیں جاتی تھی کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی غیر مرد میری طرف دیکھے میں نے ہر اپنی چیز کے لیے اپنے میاں کو کہنا میرے سر سے لے کے پاؤں تک ہی ہر چیز گھر میں مجود ہوتی تھی ہمارے قرآن میں ہے کہ عورت گھر کی زینت ہے بزار کی رونت نہیں ہے لیکن اس نے جب مجھے طلاق دی میرے بھائی اور بھابی نے مجھے ویلکم کیا اور ان کے بچوں نے بھی ویلکم کیا میرے ماں باپ نہیں تھے لیکن انہوں نے مجھے آج تک ماں باپ کا پیار دیا جو کہ کوئی بھی دنیا کا بھائی اور بھابی نہیں کرتے لیکن انہوں نے میرے لئے کیا اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ میں اس مقام تک پہنچی یہ سب کچھ ان کی دعا ہوں اور ان کے پیار کی بدولت بھائی اور بھابی جب آپ کا ساتھ بھی دے رہے تھے تو پھر آپ نے کام کرنے کا کیوں سوچا کیونکہ مجھے ایسے نہیں کرنا مجھے ایسے کرنا ہے میں انڈیپینڈنٹ میری زندگی اپنی ہے میں کیوں دوسروں کے لئے سہارا بنوں وہ جھوٹے سہارے مجھے نہیں چاہیے آپ نے اپنے شوہر کی منتیں کی سماجتیں کی کہ مجھے نہ چھوڑو دوسری بیوی بھی لے آؤ اتنا بڑا جگرہ کوئی خاتون نہیں کرتی اس کے باوجود بھی اس نے آپ کی کوئی نہ سنے نہیں اس نے کہا کہ میں نے تمہیں رکھنا ہی نہیں یہاں تک میرے پہ الزام لگایا کہ تم دو نمبر عورت ہو تم غلط عورت ہو اس کے مامو تک نے میرے پہ الزام لگایا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ خراب ہوں جبکہ میرا سسر میرا باپ تھا آج بھی وہ لوگ روتے ہیں جیسی بہو میں تھی میں نے بیٹی بن کے ثابت کرایا میرے رب اور میرے بھائی بھابی نے مجھے سٹرونگ بنا دیا کیونکہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے 20 سال کی عمر میں جب طلاق آپ کے ہاتھ میں تھما دی گئی آپ جوان تھے ہم دوسری شادی بھی کر سکتے تھے 22 سال بیٹھ گئے شادی نہیں کی حضرت علی کا کال ہے کہ مومن ایک بل سے دو بار نہیں دسا جاتا تو میں کیسے اس بات پہ چلی جاتی ایک بار طلاق مل گئی دوبارہ پھر وہ تجربہ کیوں کرتی عورت بار بار تھکرائی جائے یہ تکلیف نہیں برداشت ہوتی میں نے جو زندگی دیکھی ہے وہ گھر بیٹھی عورتوں نے نہیں دیکھی میں وہ عورت ہوں جس کو سڑک روس نہیں کرنی آتی تھی میں اپنے ماں باپ کی اپنے بھائی بھابی کی لادلی تھی لیکن مجھے سڑک پہ لانے میں مجبور کیا میرے میاں نے آخر میرا قصور کیا تھا آپ اتنے نازوں سے پلی ہوں گی آپ کے ماں باپ نے آپ کی کلیوں کی طرح پرورش کی ہوگی بھائیوں نے آپ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوگا تو جب بازار میں آئیں اور یہاں پر آ کر یہ کام شروع کیا بہت سے لوگ آپ کو بری نظروں سے بھی دیکھتے ہوں گے تنگ بھی کرتے ہوں گے تو ان رویوں کا ان لہجوں کا آپ نے سامنا کیسے کیا کیونکہ میں معاشرے میں ایک مرد بن کے میرے بھائی نے مجھے نکالا تھا اگر میں ان کو دیکھتی تو میں کام نہ کر سکتی میں آج اس لئے کامیاب ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی فیل ہی نہیں کرایا کہ مجھے کسی کا سہارا چاہیے میں اکیلے سب کچھ کر سکتی ہوں اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے بس آپ یہاں پر ورکشوپ میں گرم شولوں کے ساتھ کام کرتی ہیں لوہے کے بڑے بڑے آپ نے آلات پکڑے ہوتے ہیں ہتھوڑا پکڑاوا ہے جس سے آپ لوہے کے راد کو موڑ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ گرینڈنگ کر رہی ہیں آپ کٹنگ کر رہی ہیں لوہے کی لوہے کے ساتھ اپنے جسم کو لوہا بنانے کا کیوں سوچا کوئی اور کام کیوں نہیں کیا لوہے کا انتخاب اس لئے کیا کہ لوہا مضبوطی کی علامت ہے اور انسان کو لوہا مضبوط بنا دیتا ہے کھڑکیاں دروازے ویلٹ کرنے کے علاوہ میں ایلیویٹرز کا بھی کام کرتی ہوں جس کو کئی لوگ ایلیویٹر نہیں سمجھتے تو ان کو لفٹ کہتے ہیں جو ہسپیٹلز پلازوں مالز اور گھروں میں بھی لگتی ہیں میں نے وہ کام بھی کیا چوبی چوبیس گھنٹوں میں سے کتنے کتنے گھنٹے آپ نے کام کیا کبھی چوبیس گھنٹے بھی کام کرنا پڑا کبھی سولہ گھنٹے بھی کبھی بارہ بھی کبھی دس بھی آپ روڈ نہیں کرسکتی تھی گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی تو مردوں کے بیچ میں بیٹھ کر ڈیلنگ کرنا اور یہ تو کام ہی سارا مردوں کا ہے کبھی کوئی ہیزیٹیشن ریلکٹنس فیل نہیں ہوئی نہیں عادت ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک لوہا بنا لیا تھا کیونکہ میرا کام ہی میرا سب کچھ تھا جب آپ پروجیکٹس کے سلسلے میں مختلف لوگوں سے ملتی ہیں تو ان کی کیا تاثرات ہوتے ہیں آپ سے متعلق بہت سے لوگ یہاں تک میں جاتی ہوں تو مجھے کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے ہیں سی ایو کمپنی کے آنرز اور ڈریکٹرز ایسے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد کرتے ہیں جہاں جہاں میں نے پروجیکٹ لگائے وہاں کے ہیٹ جو ہیں میرے لیے کھڑے ہو گئے میری آنر میں کہ پاکستان کی واحد خاتون ہے جو ایلیویٹر کا بزنس کر رہی ہے جو کہ پاکستان میں کوئی عورت نہیں کر رہی ہے تن تنہا اکیلے زندگی گزار رہی ہیں اور بلکل اکیلی ہیں آخری عمر کی طرف جا رہی ہیں چھالیس سال آپ کی عمر ہو چکی ہے تو کبھی خیال نہیں آیا کہ آخری زندگی کیسے گزرے گی پیسے بھی ہوں گے شہرت بھی ہوگی دولت بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن ساتھ نہیں ہیں اللہ کا ساتھ تو ہے نا اللہ کا ساتھ چاہیے بس کبھی یہ بھی خیال نہیں آیا کہ بچے نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں کسی کا کوئی بچہ یہ ڈوب کر لو اس کی ضرورت میں سوسی نہیں ہوئی کیونکہ میرا جو کام ہے وہی میری سب کچھ ہے وہی میری اولاد پر سب کچھ ہوئی ہے کام کو اولاد کی طرح سمجھتی ہے ہاں جی اس شوہر سے کوئی گلہ شکوہ ہے شکایت ہے جس نے آپ کو محض اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ اولاد نہیں ہو رہی اس کو تو ساری زندگی معافی نہیں کر سکی میرے بھائی اور بھابی اتنے فراغ دیل ہیں انہوں نے کہا ماف کر دو کیونکہ ماف کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ ماف کر دینا زیادہ بہتر ہے لیکن آپ نے ماف کر دیا ان کے بھائی کے اور بھابی کے کہنے پر ماف کیا کیونکہ جس میں میرا رب راضی اس میں میرا بہت سی ایسی خواتین کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتی ہوں گی جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی اور ان کے ہزبنٹ اس وجہ سے ان کو طلاق دینے کے در پر ہوتے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہئے مردوں میں اس میں عورت کا قصور نہیں ہوتا اولاد دینا رب کی طرف سے ہوتا ہے ان مردوں کو یہ نصیت کرنی چاہیے اگر اولاد نہیں ہوتی تو صبر کر لیں نہیں تو دوسری شادی کر لیں پہلی عورت کو بھی رہنے دیں آپ نے کہا کہ عورت کے نصیب کا رزق ہوتا ہے جب آپ کو آپ کے ہزبنٹ نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر اس کے مالی حالات کیسے ہو گئے ان کے مالی حالات ڈاؤن ہو گئے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس کے جانے کی وجہ سے ہوا ہے اور ابھی تک ان کے مالی حالات ڈاؤن ہی جا رہے ہیں جب سے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا اس بائیس سال کی جدو جہود میں آپ نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے لہجوں کے دشت دیکھے روئیوں کی خاک چھانی اور یہاں تک پہنچی کتنا بینک بیلنس من گیا ہے کتنا کاروبار کر لیا ہے اور کیا ایکسپریئنس آپ کو ملا کچھ زندگی کا لیسن جو آپ کو ملا ہماری اوڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہے ہیں آخر بھی تو کر سکتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو بات کرنے کا سلیکہ نہیں ہے نادانوں کو اللہ تعالی نے مجھے بہت عزت دی دولت دی میں اس قابل نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے مجھے بے انتہا دیا میں اس کی شکر گزار ہوں اور ان عورتوں سے کہوں گی جو دل برداشتہ ہو کے گھر بیٹھ جاتی ہیں وہ ایک طاقت بنیں اور ایک مضبوط ارادے سے گھر سے نکلیں روئیں نہیں بلکہ حمت اور حوصلے سے میدان میں نکلیں یا زبردست انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے ہر اندھیرے کے بعد آپ کو ایک کرن محسوس ہوتی ہے اور وہ روشنی کی کرن آپ کو سکسس کی طرف لے جاتی ہے وہ تمام خواتین اور وہ تمام مرد جن کے گھروں میں اللہ تعالی کی طرف سے اولاد نہیں ہوتی کبھی بھی اس چیز کو وجہ بنا کر اپنے ریلیشن کو خراب نہ کریں طلاق نہ دیں اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کے جو آگے کے معاملات ہیں وہ کس حد تک گھمبیر ہو سکتے ہیں وہ تمام تر نشیب و فراز اور اروج و زوال کی کہانی آپ شمسہ یوسف کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں موسیقی